اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین سیدنا و مولانا اب القاسم محمد اللہ بسم اللہ علیہ وسلم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالى في محكم کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ درود پڑھ دیجئے محمد و علم محمد احسان اگرامی سب سے پہلے تو ایام فاطمیہ کی حوالے سے آپ تمام کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تازیت پیش کرتے ہیں اور یہ دوہ کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے جناب سیدہ کائنات نے قدم آگے بڑھایا تھا اسی قدم پر ہم اپنا قدم رکھ کر ان کی پیروی کریں اور پرودگاری توفیق عطا فرمائے کہ ان کی اولاد نے جس طرح سے مقصد حضرت سیدہ کو آگے بڑھایا ہے اور پھر ان کے آخری فرزن حقیقی معنوں میں مقصد سیدہ کو اپنے عروش پڑھ لے جائیں گے اور حکومت الہیہ کو قائم فرمائیں گے پرودگار اس حکومت کے اندر بھی ہمیں کوئی حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے تو آیت پر یقین آپ مومنات نے بھی گفتگو کی ہوگی اور یقین سنی بھی ہوگی یہ آیت سورہ ععراف کی آیت نمبر 96 ہے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 اس میں اشارت تو یہ ہو رہا ہے اور یہ آیت وہ ہے جسے جناب سیدہ کائنات نے بھی اپنے خودبات میں کوٹ فرمایا ہے اور نقل کیا ہے جس سے اس بات کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر صحیح جگہ پر صحیح چیز پہنچ جائے تو اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے اشارت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے اگر مدینے والے اور قرآن سے مراد ویسے تو مدینے والے ہیں بعض روایت کے مطابق دیگر چیزوں کو بھی شامل کیا گیا ہے لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر قرآن سے مراد ہم زمین والے لیں اگر زمین کے تمام انسان آمنوا والتقو صحیح معنوں میں ایمان لے کر آ جائیں اور صحیح معنوں میں خدا سے حیاء کریں اور خدا سے خوف کریں تو لَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو پروردگار یہ شاہ فرما رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لئے زمین و آسمان سے برکتیں نازل کریں گے اگر صحیح معنوں میں دینداری ہو تو زمین و آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جو جو رسواب ہے وہ تو اپنے مقام پر ہے ایمان کا قیامت میں جو جو رسواب ہے تقویٰ کا وہ اپنے مقام پر ہے لیکن ہم اسی دنیا کے اندر زمین و آسمان سے برکتیں نازل کریں گے اگر لوگ صحیح معنوں میں دیندار ہو جائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دینداری کو بہت محدود کر لیا ہے اور دینداری کو صرف نماز روزوں کے اندر یا حجاب اور داڑی کے اندر محدود کر لیا ہے ورنہ دینداری بہت وسی مفہوم رکھتی ہے یعنی اگر آپ یہ تصور فرمائیں کہ جنابی سیدہ کائنات اپنے مقام سے کھڑی نہیں ہوتی اور باغ فدق کے لئے نہیں جاتی دربار جا کر خطبہ بیان نہیں کرتی اپنی وراثت کا اعلان نہیں فرماتی تو نمازوں پر کوئی فرق نہیں آنے والا تھا بظاہر یہ جنابی سیدہ کے دربار جانے اور خطبہ دینے سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس کے بعد بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو امام حسن کی شہادت سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں امام حسن کی شہادت کے بعد بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں روزوں کی بات کر لی جائے داڑی کی بات کر لی جائے ہجاب کی بات کر لی جائے یہ باتیں وہ ہیں کہ جو اتنی حد تک دینداری ان کے اندر پہلے سے موجود تھی پھر کونسی ایسی دینداری ہے جس کے لئے جنابی سیدہ کائنات بھی قدم گھر سے باہر نکالتی ہیں اور کونسی ایسی دینداری ہے جس کے لئے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کو چھوڑتے ہیں اور کربلا تک جاتے ہیں اس دینداری کے وسیع مفہوم کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس مفہوم کو سمجھنا ہوگا یہ ایک دعا کی طرف ہم اشارہ کریں گے آسان سی دعا ہے لیکن اس کی طرف توجہ ہماری زیادہ کم ہوتی ہے کون سی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقن عذاب النار پروردگارہ ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما تو اگر کسی نے یہ تصور کیا ہوا ہے کہ دینداری سے فائدہ صرف آخرت میں ملنے والا ہے نمازوں سے روزوں سے فائدہ صرف آخرت میں ملنے والا ہے شریعت پر عمل کر کے ہمیں صرف آخرت اپنی کمالیں نہیں ہیں تو اس کا یہ خیال غلط ہے کیونکہ ہم دعاوں کے اندر بھی دنیا کا ذکر کر رہے ہیں جناب سیدہ نے خطبہ بیان کیا ہے اس کے اندر دنیا کا ذکر کیا ہے کہ زمین و آسمان سے برکتیں رک جائیں گی اگر تم نے سی دینداری کا مظاہرہ نہیں کیا اور قرآن کریم کے اندر بھی آیت موجود ہے اور پھر اگر ہم سب سے بہترین عمل جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کی طرف آئیں اور آج کے نعرے کو اس نعرے کے ساتھ ملائیں تو اندازہ ہوگا کہ کتنا فرق ہے صرف زبان سے نعرہ لگانے میں اور عمل کرنے میں نبی اکرم نے مدینہ جا کر واقعاً ریاست مدینہ کو قائم کیا ہے ریاست مدینہ کو واقعاً آباد کیا ہے اور آج نعرہ لگانا یہ بہت آسان کام ہے کہ ہم بھی وہی کام کرنے والے ہیں جس طرح سے آج یہ نعرہ لگانا بھی بہت آسان ہے کہ ہم حسینی ہیں حسینیت کے طرف دار ہیں نعرے سے تو بہت آسان ہے لیکن قدم آگے بڑھانا بہت مشکل ہے تو نبی اکرم نے جب مدینہ کی طرف حجر فرمائی ہے تو وہاں پر بہت سارے کام تھے بہت سارے امور کا انجام دیا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو شاید زیادہ توجہ اس بات پر نہیں ملے گی کہ دیکھو نماز کے اندر تم نے یہ غلط پڑ دیا تم نے روزہ یہاں پر غلط توڑ دیا ہے اور اس طرح سے روزہ باطل ہوئی آتا ہے یا اس طرح کی جو ہمارے نزدیک دینداری کی چیزیں ہیں اس کی طرف پیغمبر کی زیادہ توجہ پیغمبر کی یقین اس طرف بھی توجہ اور یقین توجہ دلائی بھی ہے لیکن جس سے قومیں تیار ہوتی ہیں جس سے ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے وہ حقیقی معنوں میں صحیح اخلاق ہے صحیح سوچ اور صحیح نظریہ ہے اگر ہم نے سوچ صحیح بٹھا دی اس معاشرے کے اندر تو پھر خود بخود یا چھوٹے موٹے جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی خدا نخواستہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ نماز روزہ کی جو غلطیاں وہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں آئیں اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا نہیں اس کی امپورٹنس اپنے جگہ پر بہت زیادہ ہے اور اس کی اگر اہمیت بیان کریں گے تو وہ بھی آپ محسوس کریں گے کہ وہ بھی کسی مقام پر اس سے کم نہیں ہے لیکن ہم اس چیز کی امپورٹنس چونکہ سمجھ رہے ہیں اس لئے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی امپورٹنس نہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے اس پر گفتو کرنے کی ضرورت ہے تو ریاست مدینہ کے اندر پیغمبر نے ایک کام یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو انسار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا اس کی طرف کسی کی توجہ ہے کیا آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنا اور آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد بہجارہ رکھنا یہ کترہ امپورٹنٹ ہے یہ ایک اپنے مقام پر اہمیت رکھتا ہے پھر آگے بڑھئے مسجد کو تعمیر کروایا جب مسجد تعمیر کروایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے اندر سے نماز پڑھے جائے گی یہاں پر ازان ہوگی یہاں پر دعائیں ہوں گے یہاں پر آمال ہوں گے یہ مقصد نہیں سر مسجد کا پیغمبر نے جب مسجد بنائی ہے تو اس مسجد کے اندر دنیا کا ہر کام پیغمبر وہیں سنجام دے رہے اسی لئے جب ہم یہ خدبات کے اندر پڑھتے ہیں اور مجلسوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بی بی دربار میں گئی دربار اسی مسجد کا نام ہے جب تک پیغمبر اس مسجد میں موجود تھے یہ مسجد مسجد تھی اور جب پیغمبر کی مخالفت کرنے والے لوگ مسجد پر قابض ہو گئے تو اب یہ مسجد دربار بن گئی تو جگہ وہی جگہ ہے اور یہی سے سارے کام پیغمبر اکرام انجام دیا کرتے تھے تو پیغمبر نے جب مسجد کا قیام رکھا ہے تو یہ صرف اس مقصد کے لئے نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر لوگ نماز پڑھیں گے یہاں پر ہم دعائیں مانگیں گے یہاں پر ہم آمال انجام دیں گے یہ مقصد نہیں ہے بلکہ مسجد کے اندر کسی کو جو پریشانی ہوگی وہ یہاں پر آ کر مجھے بیان کرے گا کسی کے گھر کا مسئلہ ہے کسی کے رشتداری کا مسئلہ ہے کسی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں کسی کا کوئی اور دنیاوی مسئلہ ہے وہ بھی یہاں پر آ کر مجھ سے ڈسکس کرے گا اور یہی سے ہم پوری دنیا کے اندر پیغام اسلام کو عام کریں گے مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے سارے کام ہو رہے ہیں تو مسجد کی بنیاد نبی اکرم نے رکھی اس کے بعد ایک عجیب روایت ہے جو شاید ہمارے اکم بیان کی آتی ہے نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ اب اس مسجد کے اطراف میں تم اپنے مکانات لے لو اور اپنے مکانات یہاں پر تیار کرو کیوں؟ اب سوسائیٹی بنائی جا رہی ہے معاشرہ اس طرح سے تشکیل دیا جا رہا ہے پیکٹیکلی نبی اکرم سکھا رہے ہیں ریاست مدینہ اس طرح سے قائم ہوئی ہے نیک لوگوں نے اچھے شریف لوگوں نے مسجد کے اطراف میں جگہ لے لی اور وہاں پر اپنے مکانات کو تیار کر لیا اور وہیں سے پھر اب گویا مرکز شہر مسجد نبوی ہے وہیں سب شہر پھیل رہا ہے وہیں سب شہر آگے بڑھا ہے اور پھر نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ پروردگار تمہارے ان گھروں کو مبارک فرمائے جس کو تم نے مسجد کے قریب خریدا ہے اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ خبردار اس گھر کو جو تم نے مسجد کے قریب خریدا ہے اسے کبھی بھی فروش نہ کرنا اس کو نہ بیجنا کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دینا اب بتائیے یہ کونسی دینداری ہے جو ہمارے یہاں کی دینداری سے مختلف لگ رہی ہے کیونکہ ہم نے یہ سنا نہیں ہے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنے ان گھروں کی حفاظت کرنا ان گھروں کو اپنے پاس رکھنا کوئی اور آ کر اس کے اوپر نہ رہنا شروع کر لے اور پھر حالات یہاں سے خراب نہ ہونے لگیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ زمین کو جب یہاں سے خرید لیا ہے تو یا اپنے کسی بھائی کو کسی عزیز کو دے دو اور کسی اور جگہ پر تم جا کر مدینہ کے اندر ہی زمین لے لو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی اپنے غیر کو دے دو بغیر سوچے سمجھے کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے پیسے اچھے دے رہا ہے اس لئے اس کو بھیج دیا بعد میں آ کر اس نے پورا ماحول خراب کر دی اس لیے وہاں پر پیغمبر اکر نے بنیاد دالی ریاست مدینہ کی تو اگر ہم اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ چلتے چلتے ہمارے جو دنیاوی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے ورنہ اگر سے ہم نے نعرہ لگایا ہے اور باقی ہم اپنی دینداری کے اندر لگے ہوئے ہیں جانے جو نماز روزے والی دینداری ہے اگر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں تو کبھی بھی ہمارے دنیاوی مسائل حل نہیں ہونے والے ہیں اور میں اب اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایران کے اندر رہتے ہیں ایران سے یہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے ہم اجالس کے سسلے میں آتے رہتے ہیں کبھی بھی شاید ہم نے یہ ایکسپیرینس اپنا شیئر مائک پر نہیں کیا ہے لیکن فرس ٹائم اپنا یہ ایکسپیرینس مائک پر شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جب ہم ایران سے پاکستان آتے ہیں تو ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے جب پاکستان سے ایران جاتے ہیں وہاں پر بھی تبدیل نظر آتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں سے یہاں پر آتے ہیں تو جتنے حالات بہتر ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کے اندر حالات بڑے خراب ہیں ایران کے اندر یہ بھی نہیں ہیں ایران کے اندر وہ بھی نہیں ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ کے رائٹس نہیں ہیں حقوق نہیں ہیں لیکن وہاں جاتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں بہتری آئی ہے اور مصبت تبدیلی آئی ہے چند ایک مثال ہے آپ کی خواب بہن کرتا اچھا یہ بات بھی ہے کہ ہم صرف کراچی کے بھی بات کر رہے ہیں ورنہ پورے پاکستان کے اگر بات کریں تو بہرحال ہم نے جہاں جہاں سفر کیا ہے پنجاب کے اندر وہاں پہ بہتر صورتحال کراچی سے کیپی کے اندر بہتر صورتحال کراچی سے بلکہ پنجاب سے بھی جس کو ہم نے شاید یہاں پر اپنے ذہنوں کے اندر بالخصوص جو بزرگان ہیں انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اور پہلے تک وہ اپنے مقام پر ٹھیک تھا خود ہمارے دادہ مرہوم یہ کہا کرتے تھے پرودگار انہیں غریق رحمت فرمائے کہتے تھے کہ اپنے زمانے کے اندر جس زمانے میں اس وقت جو حالات پاکستان کے اندر تھے اس زمانے کے اعتبار سے کہا کرتے تھے کہ کراچی کے اندر اگر آپ ہیں تو انسانیت نچلے درجے پر ہے نچلے درجے پر ہے کراچی سے آپ باہر چلے جائیں سندھ کے اندر تو یہ انسانیت اور نیچے چلے جاتی ہے پنجاب چلے جائیں اور نیچے چلے جاتی ہے کے پی کی چلے جائیں اور نیچے جاتی ہے جتنا اوپر آپ جاتے جائیں گے انسانیت نیچے سے جاتی جائے گی لیکن اب معاملہ بلکل برقص ہو گیا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سب سے ویل فیر سوسائٹیز اور ویل فیر شہر جو موجود ہیں وہ کے پی کی کے اندر موجود ہیں وہاں کے روڈز دیکھیں وہاں کے سسٹم دیکھیں وہاں کے لوگ کے چہروں پر خوشحالی دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو بلکل انخلاف آگیا ہے تو کام کیا ہے انہوں نے اور بہرحال ان کو موقع بھی کسی سیاسی وجوہات کی وجہ سے انہیں بہتر فرام ہوئے لیکن بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تنزلی کا شکار ہو گئے اور وہ بلندی حاصل کر رہے ہیں تو پاکستان کے دوسرے شہروں کے ہم بات نہیں کرتے اگر ہم صرف اپنے شہر کراچی کے اگر بات کریں تو ایران سے ہم یہاں پر آتے ہیں پہلے تک یہاں پر آتے تھے تو کیا تبدیلی آتی تھی پہلے لائٹ جاتی تھی لیکن ایک گھنٹے کے لئے اب آئیں تو پتہ چلا نہیں دو گھنٹے کے لئے اب جائے گی چھے مہینے بعد دوبارہ ایران سے واپس آئے نہیں اب دو گھنٹے کے لئے نہیں اب چار گھنٹے کے لئے جائے گی اچھا ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ ایران سے آئے یہاں پر پتہ چلا کہ نہیں اب صرف لائٹ نہیں جائے گی اب ایک گھنٹے کے لئے پانی بھی جائے گا اچھا پانی تو یہاں پر فراوان ہے سائل سمندر بھی موجود ہے پانی آپ صاف سترہ کر کے میٹھا کر کے دنیا کو دے سکتے ہیں تو کراچی جو اپنا شہر ہے اس کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں اور یہ دنیا میں کام ہو رہا ہے ایسے نہیں کہ میں ہوایی باتیں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں یہ دنیا میں کام ہو رہا ہے انہوں نے تو بلکہ جو نجس رتوبت ہوتی ہے میں اس کو کنائے کے اندر بیان کر رہا ہوں اس کو بھی فلٹر کر کے ڈرنکنگ وارٹر میں تبدیل کیا ہے بعض دنیا کی مہمالک تو ایسے ہیں ہم نے چلے وہ کام تو نہیں ہمارے پاس تو دریہ موجود ہے دریہ بھی موجود ہے سمندر بھی موجود ہے پھر بھی پانی نہیں ہے پانی اب ایک گھنٹے کے لئے جائے گا دو گھنٹے کے لئے جائے گا پانی اب کم آئے گا اس کا پریشر کام ہو جائے گا ایسے ایسے اب یہاں تک صورتی حال آ گئی کہ اب نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اور اب گیس بھی نہیں ہے اور ابھی ہمارے عزیز ڈاکٹر عابض صاحب یہ فرما رہے تھے اور بڑا خوبصور جمعہ انہوں نے کہا کہ جب ہم سوشل اسٹیڈیز پڑھا کرتے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر گیس کے بڑے زخائر ہیں تو کہا کہ وہ گیس کے زخائر صرف کتابوں میں تو محدود ہو گئے ہیں لیکن پیکٹیکلی گیس ختم ہوتے جا رہی ہیں تو تنزلی 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 در تنزلی اور مثالیں بہت ساری دی ہیں علماء کرام نے یہ کیا ہوتا ہے یہ سائیکی ہے انسان کی آئیسے آئیسے اگر کسی کو بیمار کیا جائے تو بیمار ہونے والے کو پتا نہیں چلتا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں مثال کے طور پر انسان آئیسے اسے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو جب اگلا دن آتا ہے تو اس کو اتنا فیل نہیں ہوتا کہ میرے پرانے دن سے اگلا دن مجھے بڑھاپے کی طرف لے جا رہا ہے لیکن پورے سرکل کو محسوس کرے گا تو اندازہ ہوگا کہ دس سال پہلے کیسا تھا بیس سال پہلے کیسا تھا تیس سال پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے تو آئیستے 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 بیمار سے بیمار تر انسان کو کر دیا گیا اور پورے معاشرے کو کر دیا گیا اچھا مسئلہ یہ کہ بیماری بھی دو طرح کی ایک بیماری وہ ہے جس پر ہمیں سبر کرنے کا حکم ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر طرح کی بیماری بھی سبر کرنا ہوتا ہے ہر طرح کی مشکلات کے اندر ہر طرح کی مسئبتوں کے اندر سبر کرنا ہوتا ہے اچھا ٹاپک سے ٹاپک نکلتا جا رہا ہے یہ سارے آپ ٹاپک سے اگر لکھنا چاہیں تو اپنے پاس کچھ ہائیڈنز کی صورت میں لکھ سکتے ہیں کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے اگر کسی انسان نے آ کر ہمیں تماشا مارا ہے تو ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہے کہ پھر دوسرا گال آگے کرو وہ ایک اور تماشا مارا ہے یہ کسی اور کی شریعت کہتی ہوگی اور وہ بھی کسی اور معنوں میں کہتی ہوگی یا یہ کہ شریعت کے اندر تحریف کر دی گئی ہوگی ورنہ کبھی بھی دین اسلام میں یہ نہیں سکھائی آئے کہ اگر کوئی ظالم تم پر آگر ظلم کرے تو تمہیں ایک گولی مارے تو انہوں کہ میرا سینہ حاضر ہے دوسری گولی کے لئے بھی یہ کسی نہیں سکھائے تو اگر مشکلات آئی ہیں تماشا کھایا ہے ہم نے گولیاں کھائی ہیں تو یہ مطلب ہے کہ یہاں پر تو ہمیں صبر کرنا چاہیے صبر کے بڑا ثواب ہوتا ہے صبر سے درجات بلند ہوتے ہیں اتنے محلات بن جاتے ہیں یہ وہ صبر ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر محلات بنتے ہیں اور جنتیں ملتی ہیں وہ صبر کے جس کے اوپر پروردگان نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے آزمائشوں اور امتیانات پر ہیں نہ لوگوں کے بنائے ہوئے امتیانات اور آزمائشوں پر یہ تو لوگ ہیں یہ کون ہوتے ہیں ہم پر حکمرانی کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں مشکلات میں مبتلا کریں خدا نے اگر کوئی مشکل ڈالی ہے تو باس ان میں آتی ہے زلزلہ آگیا ہے باس ان میں آتی ہے کسی کو موت آگئی موت زندگی اختیار میں نہیں ہے ہمارے ہمارے کسی عزیز کو خدا نہ کرے خدا نہ کرے والد والدہ کو خود کو زوجہ کو کسی کو بھی موت آجا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہاں پر صبر کرنا ہے خدا کی طرف سے بھیجیوی آزمائش ہے وہاں پر صبر کرنا ہے خدا کی طرف سے بھیجیوی کوئی خودرتی آفات ہے وہاں پر صبر کرنا ہے لیکن دنیا میں کسی نے آ کر ہم پر ظلم کیا ہے وہ ہمارا تماشا بنا رہا ہے وہ ہمیں مسرسل مار رہا ہے وہ ہمیں مسرسل تنزلی کی طرف لے جا رہا ہے تو وہاں پر سبر نہیں کرنا کہ یہاں پر بڑا سوام ملے گا وہاں آواز بلند کرتی ہے اپنے ہاتھوں میں کام لینا ہے اور اپنی اولاد کو تیار کرنا ہے کہ وہ بڑے ہوں تو یہاں کی باغ دوڑ وہ سنبھالیں جو نیک اور شریف لوگ ہوں نہ یہ کہ بدماش اور ظالم آ کر یہاں پر حکومت کرتے رہے اور جو دلچائے لوگ کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے تو دو طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں البتہ ابھی تیسری طرح کی آزمائش کا بھی انکشاف ہوا ہے کچھ دن پہلے کہ کچھ آزمائش ایسی بھی ہوتی ہیں جو کرونا وائرس کی طرح ہوتی ہیں جس کے بارے میں اب تک پتہ نہیں چاہ سکا کہ وہ دنیا والوں نے دی ہے یا خدا نے دی ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے باقی جو آزمائشیں وہ دو طرح کی ہیں یا اوپر سے آئی وی ہے یا نیچے سے پیدا کردہ ہے اگر اوپر والے کی ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے اگر نیچے والے لوگوں کی تیار کرتا ہے تو اس نہ اہل انسان کو نکال کر کسی اہل انسان کو بٹھانا ہے اہل انسان کو آگے لانے کی کوشش کرنی ہے تو یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنا ذاتی تجربہ ایکسپرینس کو آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرح سے اگر ایران کی بات بھی کی جائے تو ایسا نہیں کہ وہاں پر بھی ہر جگہ پر کوئی مٹھائیاں بٹھ رہی ہیں اور وہاں پر بھی صرف سہولتیں اور سہولتیں وہاں پر بھی پریشانیاں ہیں وہاں پر بھی لوگ ایسے ہیں جو حکومت کے خلاف ہیں وہاں پر بھی لوگ ایسے ہیں جو صحیح کام نہیں کر رہے ہیں وہاں پر بھی کچھ نہ اہل افراد موجود ہیں لیکن وہاں پر اگر یہ اس طرح کی خرابیہ پیدا بھی ہوتی ہے جس طریقے سے ہم چھے مہنے پہلے چھے مہنے پہلے بھی البتہ ہی مسئبت تھی اور تقریبا دو تین سال سے زیادہ ہے تو تین مہینہ پہلے جب ہم ایران گئے اور ہم صرف ایران کے اندر بھی شہر قوم کی بات کریں چونکہ ہم باقی شہروں کے بارے میں نہیں بول سکتے جس طرح سے ہم پاکستان کے باقی شہروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر حالات کچھ مختلف بھی ہوں لیکن اگر شہر قوم کی اگر ہم بات کریں تو تین مہینہ پہلے تک وہاں پر بھی بجلی جاتی تھی جو دو تین سال پہلے تک نہیں جاتی تھی دو سال سے یہ مسئلہ زیادہ شروع ہوا تھا کہ پھر ہفتے میں ایک مرتبہ ہفتے میں دو مرتبہ بجلی چلے جاتی تھی ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے بجلی چلے جاتی تھی اور وہ بھی بتا کر کس جگہ پر گئی ہے کتنی دیر کے لے گئی ہے کتنی دربار واپس آ جائے گی لیکن بہرحال یہ مسئلہ شروع ہو گیا تو ہمارے ذہن میں تو یہاں پر جو ذہنیت بنی ہوئی تھی ہم نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا تھا اب یہ مسئلہ آگے ہی بڑھتا رہے گا اب مشکلات اور آتے رہیں گی ویسے ہی انہوں نے دنیا سے ٹکڑ لیوی ہے مزید اور حالات خراب ہوں گے لیکن تین مہینے سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ پھر انہوں نے اس مسئلے پر قابو پا لیا ہے اور اس کے بعد اب بجلی نہیں جاتی اسی طرح سے وہاں پر ہم جاتے ہیں بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ کی وہاں پر کام نہیں کرتی ہیں وہاں واتس اپ نہیں چل پا رہا اسپیشلی جو حالیہ دنوں کے اندر مسائل پیدا ہوئے ہیں سیاسی مسائل اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں جس میں آموات بھی ہوئی ہیں اس کے بعد انہوں نے واتس اپ پر کافیات تک پابندی لگا دی واتس اپ وہاں پر نہیں چل پاتا ہے یہاں پر ہم آسانی سے واتس اپ چلا رہے ہیں وہاں پر نہیں چلا پاتے ہیں یوٹیوب نہیں چل پاتا اسی طرح سے فیس بک نہیں چل پاتا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پابندی ہے انٹرنیٹ پر بھی کسی حد تک کافی حد تک پابندی ہے زوم پر اگر کوئی آن لائن درس دینا چاہے آن لائن کلاسے دینا چاہے پڑھانا چاہے کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قابل ہیں استاد ہیں جہاں کے بچوں کو پڑھائے جا رہا ہے لیکن وہ ان مشکلات کی وجہ سے نہیں پڑھا پا رہے ہیں درس نہیں دے پا رہے ہیں رابطہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یہ مشکل ایسی ہے جو انہوں نے اپنے اختیار سے روکی ہوئی ہے اور اختیار سے پابندی لگائی ہے چاہے تو آزاد کر سکتے ہیں وہ چاہے تو اس کو پور انٹرنیٹ کو کھول سکتے ہیں تو وہ مشکلات جو وہاں پر ہیں اس میں کسی حد تک خود انہوں نے اپنے اختیار سے وہ مشکلات رکھی ہیں تاکہ اگر یہ مشکلات نہ رکھی جائے تو مزید اور دوسری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جو اختیار سے باہر ہو جائیں گی اس لئے انہوں نے کچھ چیزوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن بہرحال وہاں جاتے ہیں تو انسان کچھ نہ کچھ مضبط تبدیلی محسوس کرتا ہے کام ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے کراچی سے ہٹ کر باقی شہروں کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی کام ہو کیوں یہاں کے لوگوں نے اس طرح سے ماحول فرامنے کیا ہے کہ یہاں پر بھی کام ہو سکے محسوس ہی ہوتا ہے کہ کراچی میں رہنے والے جتنے بھی دیندار ہیں چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ اسماعیلی ہوں یا کسی بھی فرقے سے تعلو رکھنے والے ہوں انہوں نے ذہنیت یہ قائم کی اپنی اولاد کی اور دینداری کی کہ دینداری کہا جاتا ہے نوحے اور ماتم کو اور مجلس کو دینداری کہا جاتا ہے نماز روزے مسجد امام بارگاہ میں آنے کو اور اگر ان فرقے والوں کی بات کی جائے تو دینداری کہا جاتا ہے نات پڑھنے کو بلند آواز سے محفلے سجانے کو دینداری کہا جاتا ہے چراغہ کرنے کو دینداری کہا جاتا ہے یہ مٹھائیاں تقسیم کرنے کو دینداری کہا جاتا ہے جماعت خانے کے اندر جا کر بیٹھنے کو دینداری کو یہاں تک محدود کرتی ہے جبکہ دینداری کا وسیع مفہوم ہے اور جناب سیدہ کائنات نے اس اسلیم آواز کو بلند کیا ہے کہ ہم نماز روزوں کے لئے آواز کو بلند نہیں کر رہے ہیں یہ اختیدار اور حکومت جنہ اہل افراد کے پاس جا رہی ہے ہم اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اختیدار اہل افراد کے پاس جانا چاہیے البتہ غیبت کے زمانے میں امام معصوم اگر موجود ہوتے تو یقین ہم امام معصوم کے لئے ہمیشہ تقریر کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں امام معصوم کے لئے آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں امام معصوم کے لئے کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر یہاں امام معصوم نہیں ہیں تو غیر معصومین کے اندر عام انسانوں کے اندر جو جتنا زیادہ نیک صلاحیت دار شریف اور عمل صالح کرنے والا انسان ہیں اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور سے آگے بڑھانے کوشش کرنے چاہیے اور صرف اسے نہیں اپنی اولاج کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو تربیہ دینی چاہیے کہ تم بڑے ہو تو تمہیں فلا مقام پر کام کرنا ہے کیا سلمان فارسی نے خلیفہ ثانی کے زمانے میں مدائن پر حکومت نہیں کی سلمان فارسی اس قابل تھے کہ حکومت کر سکے وہ صرف نماز روزہ پڑھنے والے نہیں تھے سلمان فارسی اس قابل تھے کہ مدائن پر جا کر حکومت کر سکے بات کر سکے عہدداروں سے گفتگو کر سکے منصف والوں سے بات کر سکے اپنے ماتعیتوں کو راغب کر سکے صحیح کام کی طرف اتنی جررت تھی شجاعت یہ اتنی ہونی چاہیے علی ابن یختین کے پاس کیا یہ جررت نہیں تھی کہ ساتھ سرکار کے زمانے میں حارون رشید جیسے شخص کے حکومت کے زمانے میں حکومت کے اندر شامل ہو کر کام کیا انہوں نے علی ابن یختین کی مثال ہمارے سامنے موجود نحج البلاغہ کا وہ خط کہ جسے یونائٹڈ نیشن نے اپنے چارٹر آف یونائٹڈ نیشن کے اندر شامل کیا ہے وہ کون سا خط ہے مولای کائنات کا جو مالک اشتر کو لکھا ہے تو مالک اشتر کو مولای کائنات نے کیا لکھا کہ مالک اشتر جب تو مصر جانا تو مصر والوں کو کہنا کہ آزان اس طرح سے دیں نماز اس طرح سے پڑھیں روزے کے یہ مبتلاعات ہوتے ہیں حج پر جائیں تو یہ واجبات ہوتے ہیں حالت احرام میں یہ پینا جاتا ہے کیا اس طرح کی ٹوپک پر اس طرح کی دینداری پر گفتگو کی ہے یا یہ بتایا اے مالک اشتر جب مصر جانا تو یاد اکنا وہاں پر تمہیں دو ہی طرح کے لوگ ٹکرائیں گے یا وہ مسلمان ہوں گے تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور اگر غیر مسلم اور کافر ہوں گے تو وہ تمہارے انسانیت میں بھائی ہیں لہذا اپنا بھائی سمجھ کر ان سے گفتگو کرنا اور پوری گفتگو خط کے اندر سیاسی اور معیشتی موضوع پر ہیں یہ ہے نیجل بلگ خط تو ہم بہت محدود کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں دنیا کے اور سارے ایکسپیکس کو جس کی طرف جناب سیلہ کائنات نے امام علیہ السلام نے اور مولا حسین نے توجہ دلائی ہے اور پھر اگر ہم آگے چلیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اب تیاری کرنی ہے اور سوچنا ہے کہ آج کے دور کے اندر کراچی کے اندر کون سب سے بہتر انسان ہے کون سب سے ادھا شجاہ انسان ہے کون آگے چل کر بات کرنے والا انسان ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے اور اسے ایک آدمی کی وجہ سے ایک انقلاب قائم ہو جائے گا انقلاب ایک آدمی کی وجہ سے قائم نہیں ہوتا پورے معاشرے کو تبدیل ہونا پڑتا ہے کم از کم اچھے خاصے تعداد میں لوگ ہوں تو پھر تبدیلی آتی ہے اور مصبت راستی کی طرف انسان جاتا ہے اور مجھے کہنے دیجئے کہ فرق یہی ہے پیغمبر کے انقلاب لانے میں اور بعد میں آئیمہ علیہ السلام کے انقلاب لانے میں کیا مطلب میں کیا بات کہنا چاہ رہا مولای کائنات نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا جنگوں کے اندر جب کسی نے آگر اعتراض کیا کہ یا عامل مومنین آپ جب جنگ کرتے ہیں جنگوں پر بھیجتے ہیں اپنے چانے والوں کو اپنے مومنوں کو اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو تو یہ لوگ شکست کھا کے آ جاتے ہیں یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں آپ کی وجہ سے بڑی جنگی ہو رہی ہیں پیغمبر کے جوانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا پیغمبر جتنی جنگیں کی ہیں وہ ساری کافروں کے مقابلے میں کی ہے وہ ساری دشمنوں کے بدپرسوں کے مقابلے میں کی ہے آپ کی ساری جنگیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں وہاں پر مولای کائنات نے اس بات کے جواب دیا ہے مولای کائنات نے فرمایا دیکھو فرق یہ ہے کہ جب نبی دستور دیا کرتے تھے تو علی اس دستور پر عمل کرنے کے لئے موجود تھا لیکن آج جب علی حکم دیتا ہے تو کوئی علی ثانی موجود نہیں ہے جو آ کر اس پر عمل کر سکے اس زمانے میں بنی حاشم نے پیغمبر کا ساتھ دیا تھا مکہ میں علی کے بابا نے مدینہ میں خود علی نے ساتھ دیا تھا تب جا کر پیغمبر کو ایک آرام کی فضا ملی اور پیغمبر کا مکتب آگے بڑھا آج مجھے اپنے والوں سے اس لئے لڑنا پڑا ہے کیونکہ اب علی جیسا کوئی فرما بردار اور اطاعت گزار شخص موجود نہیں ہے تو مولای کائنات کو اس لئے اعتبار سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ لوگ موجود نہیں تھے اکیلے انسان سے تبدیل نہیں آسکتی اگر کراچی کے اندر بھی ہمیں بہتر سورة الپیدہ کا نیو اس مقصد کو آگے بڑھانا ہے اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کراچی سے کام شروع کریں آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے کام شروع کریں کام شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے بلڈنگ سے کام شروع کریں کام شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے سوسائٹی سے کام شروع کریں اور پھر آئیس سے آئیس سے اسے بڑے سیکٹر کی طرف لے جائیں اسے آئیس سے آئیس سے کراچی کی طرف لے جائیں لیکن کام کا آغاز ہوتا ہے خود انسان کے اپنے گھر سے گھر کے اندر ہم کتنی ریایت کرتے ہیں اخلاقیات کی صفائی سترائی کی پنکچولیٹی کی یہ جو اسلامی اقدار ہے اس کے ہم کتنی ریایت کرتے ہیں اس کے بعد پوری بلڈنگ کے اوپر یہ چیز نافذ ہوتی ہے اس کے بعد پورے سوسائیٹی کے اوپر اس کے بعد پھر بڑے سیکٹر کے اوپر اس کے بعد پورے گراچی کے اوپر اور افراد کے واقعی ضرورت ہے ٹیم کم ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس آزان دینے والے لوگ موجود ہیں مجلسے پڑھنے والے لوگ موجود ہیں نواخانی کرنے والے لوگ موجود ہیں لیکن قوم کی سربراہی کرنے والے لوگ کا موجود ہیں اور پھر ہمیں ایک اور فرق بھی سن میں آتا ہے آج کے زمانے کی بھی مثال آپ کی خمد بہن کروں دیکھیں امام خمینی نے اپنے زمانے کے ظالم کی طرف کے سامنے آواز بلند کی اور وہ کامیاب ہو گئے اسی طرح سے عراق کے اندر شبیح ہے امام خمینی شہید آیت اللہ باقر اس صدر نے بھی اپنے زمانے کے عراق کے جو ظالم حکمران تھا اس کے خلاف آواز بلند کی لیکن ظاہری طور پر وہ شہید ہو گئے اور ناقام ہو گئے وجہ کیا تھی جو مورخین ہیں جو علماء ہیں انہوں نے وجہ بیان کی کہ وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کا ساتھ دینے والے افراد موجود تھے شہید دستغیب شیرازی شہید آوینی شہید بہشتی بہت ساری شہادتیں ہوئی بڑے بڑے علماء کی بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا ہے ابھی بھی کچھ افراد زندہ ہیں جیسے آیت اللہ خامنہ ہی زندہ ہیں تو ایک ٹیم موجود تھی افراد موجود تھے تو تبدیلی آسکی ایک اگر تنہا شخص ہو یا چند افراد ہو اور وہ آواز بلند کریں تو اس سے تبدیلی نہیں آسکتی یہی بات ہمیں جناب سیدہ کے واقعے میں اور امام حسن علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے دیکھیں جناب سیدہ کائنات کوئی شہادت ہوئی تو کوئی اتنا بڑا ہمیں تبدیلی نظر نہیں آتی کہ جناب سیدہ کی شہادت ہونے کے بعد لوگ باہر نکل آئے ہوں اپنے گھروں سے اور انہوں کہاو کہ بنت رسول کو تم نے شہید کر دیا اب ہم تمہارا مقابلہ کریں گے تمہارے خلاف تلواریں نکالیں گے اور تمہیں یہاں سے نکل باہر کریں گے ایسا کام جناب سیدہ کی شہادت کے بعد پیش نہیں آیا ہے لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد یہ کام پیش ہوا ہے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی اس کے بعد کوفے والے کھڑے ہوئے قیام توابین ہوا بہت بڑی جنگ ہوئی بہت سی شہادتیں اور بہت سی حلاکتیں ہوئیں قیام مختار سقفی ہوا لوگ پھر کھڑے ہوئے پھر کام ہوا اور ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آئی کہ آل سفیان نے یہ کام کیا تھا نا امام حسین کو شہید کرنے والا آل سفیان نے یہ کام کیا تھا آل سفیان کی حکومت کچھ سالوں میں ختم ہو گئی کچھ سالوں کا مطلب کیا ہے تین سال کے اندر یزید واصل جہنم ہوا یزید کے بیٹے نے انکار کر دیا حکومت کا اب حکومت آل سفیان سے ختم ہو گئی چلے گئے آل مروان کے پاس یعنی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب میں اور جناب سیدہ کی انقلاب میں ظاہری طور پر ہمیں فرق معلوم محسوس ہوتا ہے جو وہی فرق ہمیں پھر آگے جا کر ایران کے اور عراق کے انقلاب میں نظر آتا ہے یہ فرق کیوں ہے اگر لوگ ساتھ دینے والے نہ ہوں تو انقلاب دب جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے آواز آگے نہیں بڑھ پاتی لیکن اگر بہتر لوگ بھی شامل ہو جائیں اگر کچھ ستر کے قریب لوگ بھی مل جائیں تو پھر یہ آواز دنیا تک پھیلتی ہے ستر لوگ بھی ہیں اور مدینہ کے اندر کتنے ساتھ دینے والے تھے بعض روایات کے مطابق صرف تین ساتھ دینے والے تھے مولای کائنات کا جو حقیقی معنوں میں پکے فرما بردار تھے جناب سلمان فارسی جناب عبوزر غفاری جناب مقداد بعض روایتوں کے اندر چار کا ذکر آیا جناب اممار ایاصر بعض میں کچھ اور ذکر بھی آیا ہے عزیفہ بن یمان اور چینک دیگر افراد لیکن یہ تعداد ساتھ سے زیادہ تقریباً روایت کے اندر بیان نہیں ہوئی ہے ساتھ سے زیادہ بیان نہیں ہوئی ہے تو اگر سات افراد ساتھ دینے والے ہوں تو پورا معاشرہ تبدیل نہیں ہو پاتا ستر افراد ساتھ دینے والے ہوں تو پھر وہ خون تبدیلی دکھاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد آل مروان کی حکومت بھی ختم ہوگئی اور حکومت بنی امیہ سے نکل گئی بنی عباس کے پاس چلے گئی کچھ سالوں کے اندر پھر یہ واقعی بھی پیش آیا کہ پوری بنی امیہ سے حکومت نکل کر بنی عباس کے پاس چلے گئی تو اگر ہمیں واقعاً کام کرنا ہے اور صحیح معنیوں میں دینداری کا مظاہرہ کرنا ہے تو اس معاملے کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث گرامی کا بھی ہم سہارا لیں پیغمار شاہ فرماتے ہیں کہ لا صلینا ولا سمنا ہم میں سے کوئی نماز بھی نہیں پڑتا ہم میں سے کوئی روزہ بھی نہیں رکھتا اگر ہمارے پاس اقتصادی اور سیاسی مسائل کا حل نہ ہوتا اور ہمارے پاس لوگوں کو فرام کرنے کے لئے روٹی نہ ہوتی تو پھر کوئی روزہ بھی نہیں رکھتا کوئی نماز بھی نہیں پڑتا اگر ہمارے پاس سیاسی اور معیشتی مسائل کا حل نہ ہوتا تو لوگ یہ کام نہیں کرتے لوگ اگر صحیح معنیوں میں آتے ہیں دینداری کی طرف تو ہمیں پہلے اقتصادی مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے سیاسی مسائل کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد پراپر طریقے سے انقلاب ریاست مدینہ آ پاتا ہے تو پیغمبر کی نظر اس بات کی طرف تھی اس لئے فرمایتے ہیں کہ لوگ نماز روزہ صحیح طریقے سادہ نہیں کرتے اگر ہم نے ان کے معیشتی مسائل کو حل نہ کیا ہوتا اس کے اندر ظاہرہن عبارت کا جملہ یہ ہے کہ جب تک ان کو روٹی نہ مل جائے جب تک مسلمانوں کو اور عام انسان کو روٹی نہ مل جائے اس وقت تک وہ صحیح دیندارے کی طرف اور نماز روزہ کی طرف نہیں آ پاتے ہیں تو پہلے یہ مسائل ہیں اس کو حل کرنا ہوگا اس کے بعد پھر دیگر مسائل کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی اور قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہمارے سامنے موجود ہے فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَا تم میں سے کیوں ہر کمیونٹی کے اندر سے کچھ لوگ نہیں نکلتے ہیں پھر آگے قرآن نے بیان کیا نکلنے کے بعد وہ کیا کرنے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُ عِلَهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ کہ وہ دین میں صحیح سمجھ بوجھ حاصل کریں تو کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ سیاسی مسائل کے اندر جائیں کچھ لوگوں کام ہوتا ہے اقتصادی مسائل کے اندر جائیں کچھ لوگوں کام ہوتا ہے کہ جو دینداری کے کام ہیں اور نماز روزہ حضقات اور مجالس ہیں اس کی طرف جائیں تو ان تمام ڈپارٹمنٹ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اس سوچ کو ہمیں اپنے بچوں کے اندر منتقل کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے صرف مومن بعض چیزوں کے مومن نہ بنیں بلکہ مکمل مومن بنیں جب کل ایمان کے ماننے والے ہیں تو کل صاحب ایمان بھی ہونا چاہیے تو پہلے حصے کے اندر ہم اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ سیاسی مسائل کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہوگا اور جنابی سیدہ کائنات نے جو کام کیا ہے اس کام کو ہمیں دکت کے ساتھ مزید توجہ کے ساتھ دیکھنا ہوگا ایک دو ہم روایتیں آپ کی خمبین کریں اور انشاءاللہ پھر موضوع کم کمپلیٹ کرتے ہیں وہی دیکھیں کہ جب مولا کائنات کا حق چھن گیا تو ابو سفیان مدینہ کے باہر موجود تھا روایتیں کہتی ہیں کہ وہ نجران میں پیغمبر کی طرف سے کسی معموریت پر تھا ظاہراں وہاں سے جزیہ لینے کے لیے یا زکاة لینے کے لیے وہاں پر پیغمبر بھیجا تھا تاکہ بہت سارے لوگ موجود نہ ہوں مدینہ کے اندر آسانی سے میرے چلے جانے کے بعد حکومت علی مرزا کو مل جائے لیکن جب ابو سفیان مدینہ واپس آئے تو انہوں دیکھا کہ حکومت تو علی مرزا کو نہیں ملی یہ تو فلا آدمی کو مل گئی ہے اور چونکہ ابو سفیان کا تعلق بنی امیہ سے تھا اور بنی امیہ ایک مشہور قبیلہ تھا قریش کا اپنے پاس اگر نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو لکھیے گا کہ وہ زمانے کے اندر قریش کے مختلف پچیس طرح کے تائفے تھے اس کو قبیلے آپ کہنا چاہیں تو قبیلے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن خود قریش بھی قبیلہ ہے اس قبیلے کے اندر اور سب قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے اور قبیلے اور چھوٹے چھوٹے اور تائفے تھے اس میں سے ایک امپورٹنٹ جو تائفہ سمجھے جاتا تھا وہ بنی امیہ کا سمجھے جاتا تھا اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بنی حاشم کا سمجھے جاتا تھا اور بھی دو چار اور تائفے تھے جو مشہور سمجھے جاتے تھے جیسے قبیلے بنی مخزوم جس سے ابو جہل کا تعلق ہے مشہور آدمی ابو جہل اپنے دور کا اور اس نے مخارفت کی تھی اس کے ویسے اسلام کو نقصان پہنچا لیکن بہرحال اسلام نے اسے ابو الحکم ہونے کے باوجود ابو جہل کا لقب دیا اور کہا یہ جہالتوں کا باپ ہو سکتا ہے حکمتوں کا باپ نہیں ہو سکتا تو قبیل بنی مخزوم ایک مشہور قبیلہ ہے قبیل بنی عبد الدار ایک مشہور قبیلہ ہے تو کچھ مشہور قبیلے تھے لیکن اب جو پیغمبر کے چلے جانے کے بعد جس کو حکومت ملی ہے وہ بلکل ہی غیر معروف قبیلے زتہ لرخنے والا ہے تو بڑا غصہ ہے ابو سفیان کو کہ اس چوکسوں کیسے حکومت مل گئی اس سے بہتر تو میں ہوں اور روایت ہی کہتی ہے اچھا روایت کے اندر بڑا تحریف بھی کی گئی ہے اہل سنت برادان کی کتابوں کے اندر مختلف اندر کی روایتیں ہیں ہمارے یہاں بہت کلئر میسج موجود ہے بہت صاف ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ روایت بلکل پریفیکٹ موجود ہے جس کے کنیشن بہت اچھے ملے ہوئے ہیں لیکن اہل سنت کی ہاں بھی اشارتنی یہ روایت موجود ہے ابو سفیان آیا ایسے موقع پر مولا علی کے گھر پر اور مولا علی کے چچا جناب عباس کے گھر پر اور اس طرح سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اس کا میں ترجمہ معاف کیجئے گا کہ اگر لفظی ترجمہ پیش کروں تاکہ آپ تو بات صحیح طریقے سے منتقل ہو کہ کیسا اس نے جملہ کہا ہے تو میں معذر چاہتا ہوں ازلان نکلا ہے ازلان نکلا ہے زلیل سے ہے اس نے کہا این الازلان اور ازلان تصنیہ کے سیخہ ہے یعنی دو افراد کو مخاطبہ کری یہ جملہ اس نے کہا ہے کس کو مولا علی اور جناب عباس کو کہا این الازلان کہاں ہیں بیٹھے ہوئے لوگ اور پس لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زلیل لوگ کہاں ہیں نعوذ باللہ یہ اس طرح سے اس سے مخاطب ہو کر ان دونوں شخصیات کو کہا باہر نکلو تم دونوں اور باہر نکلنے کے بعد کھڑے ہو آواز بلند کرو اس کو کیسے حکومت مل گئی اور اگر تمہاری آواز پر کوئی لبیک نہیں کہتا ہے تو پھر ہماری کتاب کے اندر پوری روایت موجود ہے اور یہاں تک علی سنت نے بھی لکھا ہے کہا کہ اگر تمہارا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو میں اور میری پوری قوم تمہارا ساتھ دے نکلے تیار ہیں نکلو آواز بلند کرو اس موقع پر مغالی کائنات نے کیا آفاقی جملہ شاہ فرمایا ہے فرمایا ہے ابو سفیان اگر تو اور تجیسے لوگ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو بہتر یہ کہ کوئی ساتھ ہی نہ دے یہ کیا ہے یہ مولا کی سیاست ہے وہاں اتنے سادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی آ کر سپورٹ کرنے بیٹھ جائے کہ آپ آواز سے بلند کریں ہم آپ کی ساتھ ہیں ہم آپ کی پیچھے ہیں تو وہاں پر انسان کہے کہ ہاں چلے ہمارے لوگوں نے تو ہمارے قدر نہیں کی کوئی دوسرا آ کر ہمارے قدر کر رہا ہے تو ہم آواز بلند کرتے ہیں اس طرح سے ہمیں حکومت مل جائے گی مولا کیانا جانتے تھے کہ اگر یہاں پر ہم نے ان کے سہارے آواز بلند کی تو ابو سفیان کی اولاد نے بعد میں جا کر میری اولاد کو شہید کیا ہے یہ ابھی سے مجھے شہید کر دے گا یہ ابھی سے مجھے قتل کر دینے والے ہیں یہ تو صرف حکومت کو چاہ رہے ہیں اور مجھے استعمال کر رہے ہیں کہ میرے نام پر یہ حکومت حاصل کر لیں اس کے بعد مجھے سب سے پہلے سیڈ لائن کرنے والے ہیں اس لئے مولا کیانا تھے وہاں پر ابو سفیان کو جواب میں کہا کہ نہیں ہمیں تمہارے اور تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ایک طرف سے مولا علیہ علیہ السلام کا خطبہ اور جناب سیدہ کے خطبے نظر آتے ہیں کہ تم نے ہماری حکومت کو غصف کیا ہے حکومت ہمارا حق ہے تم غدیر کو بھول چکے ہو کیا واضح اعلان نہیں موجود ہے اور تیس سالہ زندگی کے اندر تم نے کونسا کارنامہ دکھایا ہے ہر موقع پر نبی نے ہمیں یاد رکھا شبہ حجرت کے موقع پر جنگوں کے اندر زکاة کے موقع پر ہر موقع پر ہمیں یاد کیا ہے تم کہاں سے آگے ہو ان کے سامنے مسحصل فرماتے رہے کہ تمہارا حق نہیں یہ ہمارا حق ہے لیکن اگر ابو سفیان جیسے لوگ آگئے تو انہوں نے مولا علیہ کا اندر فرمایا کہ نہیں ہمیں تمہارے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے اگر حکومت ہمیں نہیں ملتی ہوگی ہمیں منظور ہے کہ نہ ملے لیکن تمہارے ہاتھوں میں چلے جائے ابھی سے یہ ہمیں منظور نہیں ہے اور بعد میں جا کر بھی ہمیں جو پورا سسلہ نظر آتا ہے کہ ابو سفیان اور آل ابو سفیان کو حکومت کیسے ملی تو پتہ چلتا ہے کہ پھر ابو سفیان پہنچا اسی خلیفہ وقت کے پاس اور کہا کہ یہ تمہیں جو حکومت ملی ہوئی ہے اگر تم نے ہمارا حصہ نہ دیا تو ہم تمہارے خلاف قیام کریں گے اور خلیفہ وقت نے پہلے خلیفہ نے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ بن ابو سفیان نہیں بلکہ یزید بن ابو سفیان جو اس کا بھی بڑا بھائی تھا اس کو شام کی حکومت دی کہا کہ ہم نے تمہیں شام کا سربرا معین کیا ہے تو ابو سفیان کو سکون ملا اور اس کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا معاویہ بن ابو سفیان وہ حکومت پر آیا اور اس کے بعد پھر حکومت آئیس سے بڑھتے بڑھتے اس کے بیٹے یعنی معاویہ کی بیٹے یزید بن معاویہ اس تک یہ حکومت پہنچی تو اگر صحیح ہاتھوں میں حکومت نہ جائے تو اس کا نقصان یزید جیسے خبیص میوی کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے اور اگر اہل ہاتھوں میں حکومت چلے جائے تو انشاءاللہ جس طرح سے زمانے کے امام تشریف لائیں گے اس طرح سے ہمیں اس کا میوہ دکھائی دے گا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے پروردگار ہمیں ان کی حکومت کے اندر ان کے ظہور کے اندر حصہ دار قرار فرمائے پروردگار زمانے کے امام کے خوششودی کے لیے اپنی زنیا کے اندر قدم آگے بڑھانے کے میں توفیق تا فرما دین کے دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر ہمیں اور ہماری اولاد کو اسلام کے لیے کسی خدمت کی ضرورت پروردگار ہمیں اس خدمت کو اور قربانی کو انجام دینے کی توفیق تا فرما پروردگار ہے صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور عمل پہ رہنے کی توفیق تا فرما ہمارے اور ہمارے بچوں کی دلوں کے اندر محبت زہرہ اور اولاد زہرہ اتا فرما اور قائم آل محمد حضرت حجد ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکہ انت السمیل علیم وطبع علینا انکہ انت التواب الرحیم برحمتک یا الرحم الرحمین اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں